او بھائی سینہ کے ساتھ دھوکھا بڑا دھوکھا باپرے باپ اتنا بڑا دھوکھا اور وہ بھی ہماری پی ایم موڈی نے سینہ کے جوان کے ساتھ کیا بڑا فروڑ سینہ کے جوانوں کے ساتھ بڑا فروڑ کیا ہے اور وہ سامنے آیا ہے فنس گئے موڈی اور سچ میں یہ سچائی ہے کہ جب سے سینہ کے جوانوں کے ساتھ فروڑ ہوا ہے یا یوں کہوں کہ ان کے جندگی کے ساتھ کھلوار ہوا ہے یا یوں کہوں کہ ان کے بھوشے کے ساتھ کھلوار ہوا ہے تب سے موڈی اور رکشہ منتری جی اس ویشے پر گمبھی روپ سے فسے ہوئے ہیں کیونکہ آئے دن لگاتار اندلن ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ایک تاریخ دو تاریخ تین تاریخ فروری کی ایک فروری دو فروری تین فروری لگاتار ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ یواؤں کا پردرشن جو ہے جنتر منتر پر ہوا پینڈنگ بھرتی کو لے کر کے ہوا اور وہ لوگ کتنے ارد نگن ہو کر کے انہوں نے اپنا جوش اور اپنا پردرشن کے اپنی باتیں رکھی اپنا اندولن کیا لیکن ہوا کیا ابھی تک بھی کوئی ریجلٹ نہیں ہوا کیا تھا ریجلٹ کیا نکلا تھا ان کے ساتھ جو ان کا سمرتھن کرنے کے لیے کرنل روحید چودری صاحب کو گرفتار کیا گیا کیوں کیونکہ جب یہ لوگ اوپر آشتر پتی کے بھاون کے سامنے پہنچے تھے اپنی باتیں رکھنے کے لیے ان کی باتوں کو سننے کے بدلے سیدھا ان لوگوں کو یو ان یواؤں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے روحید کرنل چودری صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا خیر یہ باتیں تو رہی کیونکہ کل کی ویڈیو میں بھی میں آلریڈی آپ کو یہ باتیں بتا چکا تھا لیکن اب جو فروڈ کیا ہے اس کا کھلاسہ کیا ہے ہمارے ایک پور سینک نے سر اندر پہلوان جی نے جو ہے ایک ہماری مہلا پترکار نے جب ان سے باتچت کی تو دیکھئے انہوں نے کس طریقے سے جو ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے سینہ کے جوانوں کے ساتھ جو فروڈ کیا ہے اس کا کس طریقے سے کھنڈن کیا ہے کس طریقے سے کھلاسہ کیا ہے جس کو لے کر کے پوری سینہ کے اندر ہڑکمپ مچا ہے کہ واقعی ہمارے دیش کے جوانوں کے ساتھ ہمارے دیش کے یواؤں کے ساتھ اتنا بڑا فروڈ اب آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ سے میں سر اندر پہلوان دلی ویٹرنز کا دیکھش ہوں پچھلے سال بیس فروری سے ون رینک ون پینشن کا اندولان ہم نے سرک کیا تھا اور ابھی تک بھی وہ چل رہا ہے آج جو مدہ ہے بہت ہی گرم ہے یہ دیش کے یواؤں جنہوں نے کرونا کال میں دو ہجار بیس میں سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے اپنے ایکزام میڈیکل انٹروو سب کچھ کمپلیٹ کیا ان کی بھرتی کو لے کر سنشے بنا ہوا ہے موڈی سرکار نے ان کو جوائننگ لیٹر نہیں دیا ہے یواؤں کا کہنا ہے جب ہم نے کرونا کال میں صبح تین اور چار بجے اٹھ کے اپنی پریکٹس کی ہے سینہ میں جانے کے لیے اور ہمارا سارا پروسس جو ہوتا ہے سینہ میں جانے کے لیے وہ کمپلیٹ ہو چکا تو ہمارے کوئی جوائننگ لیٹر دے کر ٹیننگ پر کیوں نہیں بھیجا جا رہا ہے موڈی سرکار نے اس بھرتی کو روک کے بیچ میں اگنی ویر ایک سکیم لے کے آگے اور ان بچوں کو بٹھا دیا ہے اگنی ویر ہمارے دیس کے لیے بہت ہی گھاتک ہے جو کی بلکل دیس کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار ہے اور ایک دم سے گلت ہے یہ یواؤں جو آج بیٹھے ہیں جنتر منتر پر یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں سرکار سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں دو ہزار بیس میں ایکیس میں لگ بگ ساٹھ لاک دیس کے یواؤں نے سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے اپلائی کیا جس میں سے دیڑھ لاک بچوں نے کوالیفائی کیا اور انہوں نے اپنا میڈیکل انٹرو سب کچھ کریک کیا اب بھئی ہماری نوکری لگ گئی ہے ہم جائیں گے یہ جو ڈیڑھ لاک یواؤں ہیں یہ کسی بڑیاں یا کسی سرمائے دار کے بچے نہیں ہیں یہ گاؤں کے دیس کے جو گاؤں ہیں ان کسان اور مزدوروں کے بچے ہیں جو سینہ میں جاتے ہیں اور میں یہ کہوں گا کسان اور مزدور کے بچے ہوتے ہی سینہ میں اور پولیس میں جانے کے لیے ہیں کبھی کسی بھی پولٹیشین کا بچہ سینہ میں نہیں جاتا اس لیے ان کا درد محسوس نہیں ہوتا ہم تین دن سے ایک دو تین دن سے لگاتا یہاں ان بچوں کے دے رہے ہیں میں ایک فوجی ہونے کہ ان کا سہیوگ دے رہا ہوں تاکہ بچوں کا حوصلہ بلند رہے یہ demoralize نہ یوہ بھائی اور اگر ان یوہ کے بھوشے کو برباد کرنے کا کام کیا ہے تو واقعی وہ پردھان منتری موڈی جی نے کیا ہے ایسا کہنا ہمارے سرندر پہلوان جی کا اور ایک پور سینکہ اس طرح کا خلاصہ کرنا آپ خود سمجھ سکتے ہیں اور یوہ کا اس طرح پردرشن کرنا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنا دکھ درد یہ یوہ آپ نے اندر لے بیٹھے باقی اس چیز کو لے کر کے اس خبر کو لے کر کے ان یوہ کے دکھ درد کو لے کر کے آپ کی اپنی کیا رائے ہے وہ کمنٹ بوکس میں شیئر جرور کیجئے گا اور ساتھ شیئر کیجئے گا کہ سرکار تک یہ بات پہنچ کہ ان یوہوں کا دکھ درد وہ سمجھ سکے جے ہند جے بھارت